نیوٹریشن ملز کے اندر بھی پائے جاتا ہے نیوٹریشن کا جو ایکشیل میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فوڈ ایند فیڈنگ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیڈ اف نیوٹریشن کیا ہوتا ہے نیڈ اف نیوٹریشن کیا ہوتا ہے ارگنیزم نیڈ انرجی تو پر فارم ویریز ایکٹیویٹیس ایند دیس اینرڈیس سپلائیڈ بائی نیوٹریننز جتنے بھی ارگنیزم سے ہیں جیسا کہ ہم کوئی اگزمپل ہیومنز کی لیتے ہیں ہم نیوز پیپ پر ریٹ کرتے ہیں ہم سٹڈی کرتے ہیں ہم کوئی پرابلم سالو کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر ایک منٹل سٹریس پڑتا ہے اس کے علاوہ ہم گھر کا کوئی کام کرتے ہیں ہم کھانا بناتے ہیں ان سب چیزوں کے لیے ہمیں انرچی کی ضرورت ہے یہ ساری ایکٹیوٹیز انرچی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں اگر ہمیں انرچی ہوگی تو یہ ساری ایکٹیوٹیز پر فارم کر پائیں گے ہم اور یہ انرچی فائنلی ہمیں ملے گی کہاں سے اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی پراسس ہے and that process is called as nutrition I hope you understand what is nutrition actually اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے nutrients nutrients کیا ہوتے ہیں material which provide energy is called as nutrients وہ والے material جو انرچی پروائیڈ کرتے ہیں nutrition کے اندر present ہوتے ہیں ان materials کو ہم nutrients بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ والے material جو nutrition provide کرتے ہیں energy provide کرتے ہیں ان materials کو ہم nutrients بولتے ہیں اور nutrients کی دو types ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے macro nutrients ایک ہوتا ہے micro nutrients ٹھیک ہے first of all ہم دیکھتے ہیں macro nutrients کیا ہوتا ہے macro nutrients وہ والے nutrients ہوتے ہیں جن کی requirement ہماری body کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے carbohydrate fats and protein carbohydrates you know that carbohydrates are the first source of energy اس کے بعد جو proteins ہیں ان کو ہم بولتے ہیں building block of our life ٹھیک ہے یہ example ہیں macro nutrients کی اس کے بعد ہے micro nutrients micro nutrients وہ والے nutrients ہوتے ہیں جن کی requirement ہماری body میں ہوتی ہے لیکن as compared to macro nutrients اگر ہم دیکھیں تو ان کی requirement کام ہوتی ہے اتنے زیادہ نہیں ہوتی ہے ہماری body کو macro nutrients کی requirement زیادہ ہوتی ہے لیکن micro nutrients کی requirement کام ہوتی ہے اس کی کچھ examples میں کچھ important minerals اور vitamins کچھ vitamins ہماری light کو increase کرتے ہیں enhance کرتے ہیں کچھ enzyme کی association میں رہ کر بہت important role play کرتے ہیں تو یہ ہم نے پڑا nutrients کے بارے میں macro nutrients اور micro nutrients اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں types of nutrition nutrition کی types کون کون سی ہیں تو there are two types of nutrition atrotropic mode of nutrition and heterotropic mode of nutrition atrotropic mode of nutrition کیا ہوتا ہے جس میں organism اپنی food کو خود prepare کرتے ہیں اس process کو ہم بولتے ہیں atrotropic mode of nutrition ان کے اندر some green plants and blue green algae پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو atrotropic mode of nutrition ہے اس کی دو سب types ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے photo atrotrops ایک ہوتا ہے chemo atrotrops جو photo atrotrops ہوتے ہیں ان کے اندر light کا use ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک اور چیز ضروری ہے وہ یہ ہے photon ان کے اندر photon کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے وہ chemo atrotrops ہے یہ ایسی سب type ہے atrotrops کی جن کے اندر ایک chemical process ہوتا ہے for example کچھ nitrifying bacteria ہوتے ہیں جو ammonia کو جب nitrate میں convert کرتے ہیں تو اس وقت یہ energy chemical process سے تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بات یاد رکھو کہ photo atrotrop ہے اس میں photon کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد دوسری type ہے ہماری nutrition کی heterotropic mode of nutrition ٹھیک ہے یہ ایسی type nutration کی جس میں organism کے اندر ability نہیں ہوتی food prepare کرنے کی وہ اس کے لیے دوسرے organism پہ depend کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا atrotropic اور heterotropic mode of nutrition آگے ہم دیکھتے ہیں nutrition in plants plants کے اندر nutrition کی سی ہوتی ہے تو اس میں ہم ان elements کے بارے میں study کریں گے جو plants کی growth development ان کی metabolism external supply کے لیے necessary ہے دیکھئے plant nutrition کی بھی دو types ہوتی ہے ایک ہوتی ہے heterotropic mood of nutrition اور دوسری ہوتی ہے heterotropic mood of nutrition تو آج ہم پڑھتے ہیں heterotropic mood of nutrition in plants یہ ایسی type ہے plant کی جس میں plant اپنی food خود prepare کرتے ہیں with the help of sunlight اور اس میں ایک process ہوتا ہے اس process کو ہم بولتے ہیں photosynthesis کیا ہوتا یہ ایک ایسا process ہے جو plants اور کچھ other organism کے اندر use ہوتا ہے light energy کو chemical energy میں convert کرنے کے لئے اس کے بعد کچھ conditions ہوتی ہیں جو necessary ہوتی ہیں photosynthesis کے لئے جیسے sunlight water carbon dioxide so sunlight sun سے ملے گی water ملے گا plants کو through roads اور carbon dioxide atmosphere کے اندر easily available ہے تو وہاں ہی سے ملے گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں how the plants are able to absorb carbon dioxide مطلب plant اپنے اندر carbon dioxide absorb کیسے کریں گے دیکھیں پلانٹس کے لیوز کے اندر small pores ہوتے اندر stromata ہوتا ہے and this stromata are always surrounded by two cells that cells are called as guard cells اور پھر کیا ہوگا جب water roots کے through plant کے اندر جائے گا تو water flow ہوگا پھر وہاں سے guard cells کے اندر جائے گا جب water guard cell میں جائے جائے آگے ہم دیکھتے how the process is complete and how the glucose is gone ہم دیکھتے کہ process complete کیسے ہوگا اور glucose کیسے بنے گا تو اس میں 6 time carbon dioxide and 6 time water جو ہے اس سے بنے گا glucose جو 6 time carbon dioxide اور 6 time water ہے یہ organic molecule سے اور جولاج میں C6 H12 O6 مطلب glucose بنتا ہے یہ inorganic molecules ہیں اور glucose بنانے کے لیے سب سے پہلے جو important چیز ہے وہ ہے photon جب glucose بنے گا carbon dioxide اور water کی conversion ہوگی glucose میں تو یہ in presence of photon ہوگا اور یہ کیسے ہوگا سب سے پہلے through sun photon آئے تب water کی سپلیٹنگ ہوگی break ڈون ہوگی اور جو hydrogen ہے وہ carbon dioxide کے ساتھ combine ہو جائے گا تب carbon dioxide reduce ہو جائے اور وہاں سے ایک energy نکلے گی اس energy کو بولیں گے ATP اور یہ energy جو ہے carbon dioxide اور water کو آسانی سے ملا دے گی پھر وہاں سے ایک power نکلے گی and that power is called as a semi let power اور اس کو ہم لکھیں گے NADPH plus H positive مطلب ہوا یہ کہ جب break down ہوئی water کی تو وہاں سے دو type کی energy نکلی ATP and NADPH یہ والی power نکلی اور کاربن ڈائکسیڈ کی ریدکشن ہوگی اور وہاں پہ گلوکوز بن گیا C6 H12 and O6 اس طرح ہمارا یہ آج کا topic complete ہو گیا hydrotrophic mode of nutrition in plants تو ملتے ہیں next topic کے ساتھ انشاء Allah I hope you will like this video Allah حافظ Allah bless you all